السلام علیکم فرنڈز and welcome back to فرحان عباسی یوٹیوب چینل سیکیورٹی گارڈ کی جوبز ہیں دبائی میں بھی جوبز ہیں اور ابو دبی میں بھی سیرا سیکیورٹی گارڈ کی بھی ریکوارمنٹس ہیں اور پی ایس پی ڈی سیکیورٹی گارڈ کی بھی ریکوارمنٹس ہیں اگر آپ کے پاس سیرا ہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں سیرا نہیں ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ انٹرویوز چلنے والے ہیں دبئی میں بھی اور اب دبئی میں بھی سیرا کی جو سیرا سیکیورٹی کارڈ کے لیے اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ 2050 درمز آپ کی سیوری ہوگی ایس پر ریکوارمنٹس اور ہائٹ ان کی ریکوارمنٹس جو ہیں وہ 5.8 ہیں اور 28 دیز آپ کا کام ہوگا اگر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو آپ کا یو ای کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے انہوں نے منشن کیا ہے تو اس کا مطلب فریش ہے رہے تو آپ نہ جائیں یو ای کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اگر سیرا ہے پی ایس پی ڈی ہے تب بھی آپ جا سکتے ہیں جو سیرا کی جو سیوری ہے وہ 2050 ہے اور جو پی ایس پی ڈی کی سیوری ہے وہ 2770 یعنی 2770 درمز آپ کی سیوری ہوگی اور ویزا اکوموڈیشن پرانسپورٹیشن میڈیکل وغیرہ کمپنی کی طرف سے آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا یہ انٹرویوز جو آپ ڈیلی بیسز پر چل رہے ہیں کنٹیکٹ نمبر ان کا ہے 050-8727216 یہ ان کا کنٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو انڈیا نیپالی بنگلہ دیش اور پاکستان سب لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے سپیشلی منشن کیا ہے اور سیرا آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ اگو دول کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پی ایس پی ڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ان کا جو اڈریس ہے بی ڈی بیو اچ آر کنسلٹینسی آفیس نمبر 605 سکس فلور فیسر کورٹ بیلڈنگ ان فرنٹ آف اود میٹا میٹرو سٹیشن ایکزٹ ون اود میٹا کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی بلکل میٹرو سٹیشن اود میٹا کا ہے اس کے ساتھ ہی یہ لوکیشن ہے اگر آپ انٹرسٹ دیں تو جو کنٹیک نمبر ہے ان کا 0508727216 یہ ان کا کنٹیک نمبر ہے پی ایس پی ڈی سیکیورٹی گارڈز بھی اور سیرا سیکیورٹی گارڈز بھی ریکوائٹ ہیں یہ اس کنسلٹینسی کا سی ایو ہے اس بندے نے یہ ویڈیو چڑھائی ہے اگر ممکن ہو تو میں سکرین پر آپ کے لیے ویڈیو بھی چلا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اس نے ڈیٹیلز اگر ابھی بتائی ہے اڈریس اگر ابھی بتایا ہے سیکیورٹی گارڈ کی جوگ کے لیے پر ایک چیز میں منچن کر دوں کہ اگر آپ یہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو کوئی بھی حساب کتاب ہے اس کے رسپونسبل آپ خود دوں گے اگر کوئی پیسے مانگتا ہے تو آپ بالکل بھی ان کو پیسے نہ دیں سپیشلی اگر یہی بندہ آپ سے ایڈوانس پیسے مانگتا ہے تو آپ بالکل اس کو پیسے نہ دیں اگر آپ کو فری جو ہے ریکروٹمنٹ کرتا ہے بعد میں اگر پیسے مانگتا ہے تو وہ بات الگ ہے کیونکہ کنسلٹنسیز ہیں کوئی فری بھی ہوتی ہے اور کوئی جو ہے وہ پیسے بھی لیتے ہیں جوب لگنے کے بعد تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد واکنڈ انٹرویو میں جا سکتے ہیں یہ ویڈیو چیک کریں جس میں اس بندے نے ساری ٹیٹیلز اگرہ بتائیں ہیں ہمیں ضرورت ہے سکیورٹی گارٹ کی جو کہ ہمیں چینز سمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے جن کی سرلی ہوگی 2600 for 30 days all ایشین نیشنلٹی جس پہ پاکستان انڈیا بغلہ دیش اور نیپال جو بھی لوگ ویزٹ ویزے اور کیسل ویزے پہ یہاں پہ مجود ہوں ہم سے رابطہ کریں ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے 0508727216 اور ہماری آفیس لوکیشن ہے ویوز آپ نے دیکھا یہ بندہ جو آپ اور ریکروٹمنٹ کے لیے بول رہا ہے اگر آپ انٹرسٹیٹ ہے تو یہاں پر جا سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ کو اور یوروئی کے جوبز کے ریلیٹیڈ انفرمیشن چاہیے تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ